موسیقی 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 ہے یہ کسان اندولا نہیں یہ صرف پنجاب کا ہے اور صرف پنجابیوں کا اور وہ بھی گنے چنے لوگوں کا ہے لیکن یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں سارے ہریانہ کے جو بھائچارہ بیٹھا ہوا ہے اور جس دن سے یہاں مورچہ شروع ہے اسی دن سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سے بتائیے دیکھو جی یہاں ہر ایک جلے سے یہاں بیٹھے ہیں آپ امبالا سے ہیں ہاں امبالا سے ہے سارے جلے سے ہاں آئے ہوئے ہیں تو اس کو یہ پتا ہے کالسا پیرامیٹر لے رہا ہمارا مکھے مانتری بھی نورجیاں نے پیچھانے نہیں ہے نمبر تو کسان اور انسان وہ نہ انسان کے لائک نہ کسان کے لائک کیوں انہوں نے کھتی کا پتا نہ انہوں نے کھتی کھتی کری تھی اور تو ایک اگر بکت پڑے گا اس کا امترین یعنی کا درب گیا تھا اور اس کا بگ گیا تھا وہ مکھے مانتری کے لائک نہیں تھا اس لیے کسانوں کی انہوں نے پچھانوں نہیں ہے کسان کا بچہ کسان نہیں کرے گا اور کسان ایک ایسا یوں دوسریوں کے لیے پہلا کرا اپنا بادوں کرنے کے بعد بہلا ایک آبی دوسرے کا پیٹ پر لانا پھر دوسرے کے لیے پھنڈنگ کی بات پھنڈنگ کے جو کہتے ہیں جن کے بچے باہر گئے ہیں وہ اپنے زمان باپا کو بیسے بھی دیں گے ابگر بکت پڑے گا بھی نا تو کنکال کرنے کے دیسے کا بڑھنے کی بیجا ہے بے گئر لے کبیٹ یا تو جیسے نے پاس آر میں پیلاں دیس کا نام تھوڑا بلائے دانا نا اُتنی او انہوں نے چھائیویں ناوہ تبی کنک لام پچھوں ریجان ستر سال پچھے چاڑے گا مارا انڈیا ہے تو کسانوں کے باستہ بہت دربا کیا کی بات ہے کسان کھٹی کرنے لائک ہوا کھٹی کرنے جو کھٹی کرنا پسند کرا ہمارے باگ جو لکھتی ہے اب سکرس کرو سرکا بیٹھو تو سرکا بیٹھنے کا کام کسانوں کا نہیں ہے جو جس کے لیے وہ نمجبور کہا جو چیز مانگونی رہے تک کسی باری بات ہو پی جاریا یہ تین کانون ملائے ان کے کسی کسان نو لڑنی ہے جان سے کاؤ کسان آنا اس با پیسے لے کا بولنی آرے وہاں وہ کسانوں کے ساتھ کسان کے لوگ جاتی نہیں دیکھیں جیسے بلکل تاو جیسے آپ نے کہا کہ ایک کروڑ کسان ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آج میں وقالت میں ہوں یا میں جنرلیزم میں ہوں یا میں کسی میں ہوں یا میں سی ہوں ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں دادا پر دادا تھے تو وہ بھی کسان ہی جی 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 کسان ہی تو ایک ایسا ہو گیا بیٹھے اس میں کام کرنے ڈالے ہیں جو کھتی سے جو بے پروڈکشن کر کے بیٹھتا ہے تو جیسے نے کئی چیزہ پرائیویٹ کرنے کی سوچی مجھتی سامنے اور چیزہ چل بھی جا چلو سمارا پڑھا گیا تو پیٹھا گیا بٹھائی جو ریلیا جاج یا ری باس ہے یا ریک چیزی کنٹریکٹ پر اس کا بار تو پڑھا گا کسانوں پر پر لیکن یہ کھیتی ایک ایسا ہے پرائیویٹ کاربوریٹ نہیں چل سکتا یہ تو ایک ایسا دن تھا اس میں گورنمنٹ کے گلو چل سکا ملکا کسانوں کا کسان کار سرکار کا ایسا جیسے کسی کوڑی کوئی کر آیا جیسے پرائیویٹ تو جہاں یہ ہویا اور یہ ختم ہو جاگا یہ سارے مردیو نہیں سمجھمائے کر دیا اس میں مٹھی پر لوگ پانچا امبانی ڈومانی ہیں ایسے سے جن کے باس تو سوچیں ابھی ان کیا سمجھتے ہیں یہ جس طرح مردی کنچو جتکیو بارت چیزیتر بارٹی یہ نہیں ہے اس میں بات بارت چیزیتر بارٹی چا کانگرسو ماری باستہ راجیتک بارٹیاں دو ختم لگا لیکن انہوں پارٹی چھوڑکا درل چھوڑکا یہوں ازیس کا پردان منتری راجہ کا کوہ پرچان خوش رکھنا ڈک سمجھکیویاں ڈک پرٹی در مات ایک بھی پچھا گیا کہ سانوہ سمجھ کیا زدہ کیوں یہاں بیٹھے ہیں اب ایک میرے بھائی میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں آئی ادرا ایک مرد پہلے تاو جی سے تاو جی رام رام بہت پہلے کیا آپ کوئی سمجھنے پہلے سے ہی گوانے سے تاو جی آپ بھی جب سے اندولن چل رہے تبھی سے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں آئی آئی بیٹھے ہیں اور بھائی صاحب آپ کہاں سے ہیں ہم جی کرکشتر سے ہیں سامنے تاؤ جی ابھی بات کر رہے تھے جو سوال میں نے ان سے پوچھے وہی آپ سے بھی دوراؤں گا ایک تو فنڈنگ کی بات آ جاتی ہے اور دوسرا بات آ جاتی ہے کہ کسانوں کا اندولہ نہیں ہے یا صرف پنجاب کا ہے یا اور جو الزام لگایا جاتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالی ہے اس کے اگر سرکار سوچا رہے ہیں پنجاب آلک ہیں تو کبھی ان کے دلوں میں آج بھی آنا پنجاب دنوں کے دلوں میں پہلی بھی ایک تھا آج بھی ایک نام نے جو اب یہ مددے اٹھا رہے اور یہ آنا کو پنجاب نے پانے ان دیا خلانے کوئی جھوڑت نہیں ہم نے پانے گی ہم ٹھیک ہیں لیکن یہ ایک پیسہ ایک پہلا ایسان دولنا لوگ جو اندولن کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چاہیے یہ سرکار سب ناٹک بازی کر رہی اور ناٹک باز سرکار آیا رہی بات ملون لار کھٹر کی کہنا مارے جو بائے بائے سامنا بولے مارے آنے کا دربا گیا تھا جب مارا مکہ منتری بن گئے سلایاک بلکل نہیں تھا کیونکہ جو سیٹ پہ جس پہ بیٹھا گا مکہ منتری ہو جمین تو جوڑے آدمی ہو انہوں ناکی کتہ نہیں پتا آج کسان رہی بات فنڈنگ کی جتنے ہاں بیٹھے سارے کسان ہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یہاں جو بھی آدمی ہے رہا پچاس پرسنٹ اگر کسان ہے پچاس پرسنٹ یہاں گریب آدمی ہے جو کھانا 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 کسی کو یہ نہیں پوچھا جا رہا تو کسان ہے تو گریب ہے تو مزدور کون ہے سب یہاں کھانا کھانے سب کو کھانا دیا جائے رہا رہی بات فنڈنگ کی ارے گاؤں میں سے جیسے کہ پچھا فنڈنگ کی بات کرے فنڈنگ کیسے ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے فنڈنگ جیسے منورلال کھٹر نے پیچھے بولیا تھا نا سب ہی کسان بھائی ایسا میرے نو دھا میرے پانچ پانچ کلو کیوں سب دو تو یہاں کسان آپ سما چاہو دسر پی دے رہا چاہو پچاس سب ڈاڑکا یہاں لوگ پیسہ پچے رہے اور پچانے کا مارا درمہ مارا بھر جا رہی بات کسان کسان کا دی بکھانی مردہ اگر کسان یہاں چاہا جتنی مارے دیش کا بجٹ آنا تو کسان چاہا تو یہاں اکی کر پی کرکا کٹھا کر سکا کیونکہ کنہ ماری بائیس ہے کوئی سواسو کروڑ جنتا ہے تو اس کے اندر ایک کروڑ مالے سو کروڑ تو جو ہے اپنے کسان کسان کی کوئی برادری نہیں کسان سب جہتہ میں کسان سب برادری میں کسان چھتی برادری میں جو سب کسان اور کسان ہی یہاں بیٹھے جو ناٹک بازی یہاں تھے پنڈنگ ہو یہاں تھے پنڈنگ کوئی پنڈنگ نہیں ہے آم لوگ بیٹھے اپنے گاؤں میں جاں اگر ایک باری لوسمنٹ کر دی بھی کسان دول میں جانا وہاں اس کے لیے میں ساہت اچھیے لوگ پیسے کا کونڈڑے مار دیں سو سو روپی اگر پچھے بھی دے تو لاکھوں روپی ایک گھنڈے گھنڈے اندر کٹھے ہو جائیں اور لاکھوں روپی ہم یہاں دان دیں مارے بھائی مارے بجورک مارے کسان بھائی یہاں بیٹھے جی بھائی سب جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہریانہ پنجاب ایک ہی ہے یہ پلٹے کا لوگوں نے صرف بیچ میں دیواریں جو کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی اس آندولوں نے وہ دیواریں بھی بلکل ڈھا دی ہم لوگ ٹیکری بھی گئے یہاں بھی آئے ہر جگہ یہ سننے کو ملتا ہے خاص کر ہریانہ والوں کے موز سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے ہمیں کوئی چنڈی گھڑ کا مسئلہ نہیں کوئی پانی کا مسئلہ نہیں اس آندولن کی ایک سب سے بڑی بات تو یہ رہی کہ بھائی چرا اور اُبر کے سامنے آیا لیکن کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس آندولن کی وجہ سے کہیں دراریں بھی کھڑی ہو جائیں گی جو مطلب کسانوں کا ویروت کر رہے ہیں جو لوگ جن کو شاید جانکاری نہیں ہے اس وجہ سے یا کسی اور ریزن سے کر رہے ہیں کچھ ایسا بھی ہونے کے چانسیز ہے کہ اس آندولن کی وجہ سے کوئی سیول وار جیسے ہم گرہی یود کہتے ہیں اس کی ستیسی بنے گی دیکھو جو لوگ یہ نہیں کریں کسان نہیں آیا ہے وہ آیا ریانہ پنجاب ہے یہاں سردار بیٹھے ہیں پھلاناں بیٹھے ہیں وہاں لوگ شریف اپنے رجائی میں پڑے پڑے چیٹ کر رہے ہیں وہاں شریف خالی بھگتا اور بھگت کا بھگتا تھگت بھگت ہو تھگت دونوں ساتھ مل گئے یو بھگت بیٹھے نا اور جائی میں پڑے پڑے چیٹ کر رہے انہوں کو یہ نہیں پتا یہاں جو ڈگری کا تابمان دیکھو آپ کیا یہاں 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 80 80 سال کے 90 سال کے بجورک جو یہاں پڑے جو یہاں پڑے 80 80 90 سال کے تھنڈے پانی منا ہے رہے تنپریچر میں یہاں رہے رہے کوئی اپنے بیو بچے نہ کوئی کر نہیں چھوڑ سکتا سب کا جی کر اپنے پریوار مرہنے کا کوئی بے کوب نہیں یہاں لوگ پڑے رہی بات سمجھا نہیں کی آگر سرکار یہ بات کری بیمہ رہے لیے وہ ادیہ دیش جو ہے بلکل آپ کی آمدنی دھوکنی تک نہیں کریں گے لیکن ہم نیو کریں یہاں ٹھیک ہے رہی بات جو ماں نہ سمجھا سامنیان کا سمجھا ہو نا یہ بہت جون سے پڑے اور جو بیٹھے بیٹھے سمجھا ہوا یہ جو منتری بیٹھے اپنی میٹنگ بلا ہوا بند کامرے بیٹھ کامانا سمجھا ہوا تو اگر سمجھا ہمارتے کو جو پنیان کا سمجھا ہو بھی آپ کوئی چیز کا یہ پیدا ہے لیکن جو ہمارا جو بیو بنایا جا رہا ہے اتنے آدمیاں سہید ہوگے جو اپنے مودی جانا کسی بھی بورڈر پا اپنے کسان مزدور ان کے بچے وہاں بورڈرہ ہوا پڑے اسی دمپا ہے وردیاں بطل بطل کرو جو بورڈر پا جے رہا اور کوئی نہیں ہاں منتریہ میں لے گا بچے بتاؤں میں نے کوئی بورڈر پندو کھلے جتنے بچے ہیں کسان مزدور کے کھڑے بورڈر پا کسی منتریہ میں لے گا کوئی بچے نہیں ہاں وہاں سی یہ لوگ بیو کوپ بنے رہے ہمارے دمپا یہ چین تے سورے کسان مزدور کے بچے ہیں جو بورڈرہ بات دین رہا تھا اپنی جانا تھے لیب لے گا وہاں کھڑے لیکن ہم یہاں پڑے ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے بورڈرہ میں کھڑے دونہ موت کے موں میں ہم کھڑے ہم یہاں کھڑے وہاں وہاں کھڑے رہی راب اس کے رام دیو کی وہاں نہیں بولا تھا پہلے نوڈےڑا ہاں کھڑا ڈیجل پٹرول 35 ہو جاگا گیس مختی ہو جاگی آج دیکھو آپ کی حالات گیس کہاں پٹرول کہاں اور بابا چوب چاپ اندری پھاک یہ لے رہا جوہین کی پھاک کیلئے ورس ہو جا بہاران کا جمین گندہ نہ پٹرول سکتو ہے نہ کھڑا دن آیا بھائی صاحب ایک چیز اور بتائیے ابھی تک جو لگ بک آٹھ دور کی باتچیت چل چکی ہے آٹھ دور کی باتچیت میں سرکار کی طرف سے کسانوں کو یا کسانوں کی طرف سے سرکار کو کچھ حاصل ہوا صرف کسانوں کو مراک رہا جہ رہا کسان سوچری بھی یہاں بیٹھے ہیں بلکل تنگ ہو جائیں ان کے اگر پریوار چھوٹ جا یہ تنگ ہو کا اپنے آپ ہی واپس چلے جانگے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہاں آج 65 آدمی یہاں سہید ہو گئے آگے سہیدے کے لیے سب ہی آدمی اپنے گھر بول کرے بھی ہم سہید ہونے کے لیے جہ رہے ہیں سہید ہو ہوں گے یہ بولو دیکھئے یہ کسان مور چاہ ہے یہ کسان یہاں تو چاہ ہوا ہے پنجاب لاکشان ہریانی دکھ ہریانا تو چھوٹو وہ پنجاب میں یہ پنجاب میں مک سے ہو چکے ہریانا جو پنجاب میں مک سے ہو چکے سرداد جی اور آل ورڈ سرداد جو نا آل ورڈ کین پین ہے ساری دنیا کو جوڑ دیتا سارے ورڈ کو جوڑ دیتا اور ہری موڈ دنوں دھرموں اور ان میں جاتیوں میں بات بچا سرداد جی انہوں میں سارے اندرستان کو سارے ورڈ کو جوڑ دیتا بہت بڑی آتاو جی نے بات کی ہے کہ ہریانا پنجاب تو آج اکٹھا ہو چکا اور باقی کسان بھی ہر جگہ کا اور پورے 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 ورڈ کا کسان پورے ورڈ کو جگہ کے رکھ دیا جی جی بلکل سارے ورڈ دا کسان گھٹی میں ہے موڈی جی نم او موڈی موڈی نم کھنا چندہ ہاں موڈی موڈی موڈک وقت ہے کوئی ایسا نکسہ نکال دے سارے ورڈ دا کسان امریکہ کا ہو چاہاں افریقہ کا ہو چاہاں کہیں کبھی ہو سب گھٹی میں ہے کوئی نکسہ نکال دے جینا چندہ ہے نہیں تو تیرے کو جو بھاگ لے تو یہاں سے بھاگے گا چٹے گے نہیں بھاگے گا یہ موڈی بھاگے گا یہاں سے چھٹے گی جنتے کا ایسی چیز ہے وہ پریپٹھانا جانا نچے بھی گرانا جانا کہ آپ لوگ ڈاؤن چلیا لوگ ڈاؤن ماں ساری دیوگ سب کوئی فیکٹرییں بند ہوگی کسان کا ایک خیت ایسا تھا وہاں سب کا کسان جو مزدور تھے صرف گاؤں میں ایک ایسا تھا جو کسان اپنے کام پلگ رہتا مزدور اپنے کام پلگ رہا تھا وہی دن کا روزگار چلیا جو فیکٹریوں دیوگ سب بند ہوگی گاؤں میں ایک ایسا تھا کوئی کام بند نہیں آیا رہی بات کرونا کی کرونا دلیما یہاں دے پانچ کلمٹ دور یہاں لاکھو آدم بھٹے کمنا کرونا بتا دے کسی کا یہ کرونا ان کو ابک داگا جو بیٹھے بیٹھے ٹک ٹک کر رہے باقی جو کام کرنے پنا پسینہ بھاں کسی کا کبھی کرونا نہیں ہوگا نہ ہو سکتا دلیما کرونا یہاں بات ہے جو ایک لاکھ آدم پڑے دو لاکھ یہاں تین لاکھ کسی کا کرونا سارے بیٹھے آپس میں نہ کوئی سوشل ڈیسنگ میں بیٹھے ہیں نہ کوئی ماسک لے رہا سب بیٹھے ایک دوسرے کا کھانا بکھرے ایک دوسرے کے لاؤو بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بکھرے بولو کس کا مارے ساتھ تو پرماتمہ ہے سرکار جتنے تانہ سائی کرنا چاہا کر لے یہاں مرنے کے لئے بیٹھے ہیں ایسے نہیں جانگے اتنے نساب نہیں ملدہ لیکن میں نہیں کر رہا بار بار جو چلے ایک آدمی آپ کسی کے پاس نوکری کر رہے ان بکتان کے لئے بات کر رہے میں آپ کسی کے پاس نوکری کر رہے اور آپ کو نوکری دیکھ منا گی آپ تھانے میں کہیں کہیں بڑھا گے لیکن کسان کو اگر کھیت بو دیا جو دیا اس پر کھرچہ کر دیا اس کے لئے پڑھنے کا کوئی رسطن چھوڑیا نہ وہ کوٹم بڑھ سکتا نہ وہ تھانے میں جا سکتا اور اس نے ساری کھرچ پر بھاسل پہ پہلوں کھرچہ کر کھا اور ایک آدمی اس کا کوئی کھرچہ نہیں ایک آدمی آپ نوکری کر رہا اور اس کی نوکری نہیں دے کہاں پڑھنا لیور کوٹم پڑھنا وہاں پڑھنا اس کے لئے ستر سادھنا اور جیمیدار کے لئے سارے دروجے بندہ کیوں بھائی جیمیدار جو چھاں مینے پہلوں کھرچہ کر رہا اپنی بھاسل پہ وہ تیار کر رہا وہ بیچنے کے لئے آوا کسی نے وہ ٹھک لیا کہاں جاگا وہ لے آپ کوٹ بین جا سکتے یہ بتاؤں میرے کو آپ پھرانہ نہیں کر سکتے کسی آدمی نے ایک مینہ کسی پہ نوکری کر لی انہوں تن کا نہیں دی تن کا نہیں دی جو تھانے سیل میں کوٹ میں سارے دے گا جا سکا لیور کوٹ میں جا گا کسان کہاں جا گا اپنے گھر بیٹھ جو چاہے مینے کی سال کی بسن اپنے بچے نے بکھ ہمار دے ہو سکول نہیں پہ جو یہی ہے ایک جو راج نیتا ہمارے جو بند رہے ہیں ہمارے مروض موت دی جی جو انجین باتتاں پہ وہ لوگ آنا اس تا اس تا اسکرے بھی آ میرے کو کیا رام مندر بڑھے دیا تین سو ستر توڑ دی ہمنا نا رام مندر دی اتراج وہ پرماتمہ کے گھر بڑھن کے ہمنا کوئی اتراج نہیں ہے رہی بات تین سو ستر کی وہ توڑے دی آج ہی مر ہے فرق نہیں بات ہم فرق نہیں دا چلو ابھی مرے دیشکیت کے لیے جروری ہے اس کے لیے ہم راجی ہیں نوٹ پندی کری اس کے لیے ہم راجی ہیں لیکن ایسی بات نہیں کرا یہ لوگ ان کا پھارہ اتنا چاہتا ہو جا یہ تو خود مر جا یہ اور کسی نے مار دے ایسا غلط کام بلکل نہیں کرو سو سمجھ گا پبلک آیا سو سمجھ گن کے ساتھ بات چیت کرو اگر مارے کوئی دھوکا کوئی سمسیا جب ہی یہاں بیٹھے ہم اور پہلا ہے کہ ہم دولوں نے ایسا جو ایک چیز نہ لینے کے لیے ہم نہ کر رہے جتنے ہم دولوں نے وہاں میرے کو یہ دے دو میرے کو یہ دے دو میرے کو تن کھا دے دو میرے کو پلچن دے دو اور ہم نیو کارے آپ یہ لے لیو ہم کھا لیندری بھائی بولو اس تو زیادہ نا بگتانا کہہ رہے مودی بگتانا اس تو زیادہ نا انسا پھیکیا ہو آگی بھی ہم نیو کارے ہم نیو کارے ہم نہ چیئے میں آپ تک ہوں یہ مٹرا اینا سمجھ شوڑ لینے سوننے کا بڑن جاگا سوننے کا بڑن جاگا بھائی باتو اللہ کیوں شوڑنے کا بھائی یا مانے چیز جو مانے چیز نہیں چیئے میں کیوں لے ہوں وہ تو ماری چھتی پہ کوڑی مار کا اور چھتی کے بھائی تار کندر پانچ کلے کوڑی نیو کارے رہو تو چار مین نیمہ سوننے کی بڑن جاگی ہے بڑن جاگی بھا اس کوڑی کا منا کیا کرنا چاہی رہے گی بڑن جا بھا جو ماری چھتی پار دے مار ہم مار دی بہت بڑی بات کی بھائی صاحب آپ کو شب نام میرا نام پونڈ ڈھانڈا جی پونڈ ڈھانڈا جی پونڈ ڈھانڈا جی جیسے کہ آپ نے دیکھا پونڈ ڈھانڈا جی نے اور باقی جو کسان بھائیوں نے جو ذکر کیا ہے ایک ہمارے اور کسان جو ہیں یہاں وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ہاں جی تاو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں جی بھائی صاحب آپ بتائی چلی یہ یہ جی بھائی صاحب آپ جی جوانڈ جی کسان ہاں جی پس یہی بات کہنا دی جی آگے جو تین کالے کانون یوں لے رہے ہیں نواپیش لے لوں اور جو یہ ٹھیک ہمارے کو شرپ بھوکھا مارنالی نیتی پسانا چاہ رہے کسی بھی پرکار سے پس جائیں ہمارے کو ان پونڈ پتیوں کے بندک مزدور بنانا چاہوے ہیں شرپ اور شرپ اس کا یہ کیو ہے مارے دا دے پردہ دے دو شید آئی سبی کے زمین کے ملک تھے وہ بھی ٹوٹے میں مرے مارے باپر بھی ٹوٹے میں مرے اور مہم بھی ٹوٹے میں گزارہ کرن لگ رہے موکے سمبانیار کا باپ ایک پولتین چو گناڑا تھا آج ان کی فیکٹرییاں دوسرے دی سام چال رہی ہیں اتنی کمائی کتھائی مہم ایک کٹا گیرگن چالیس منٹھا ہوا آمارے باڑک بھو گھے مرنہا گرے اور وہ کے نام سے جن کی فیکٹری ایک کونٹر لگا ستانوے کی لوکٹ ہے وہ آدمی ان کے باڑک کارا مچالے دوسرے دی سامیس لے رہے ہیں یہی نریندر موڈیر کی تو اپنی پولیسی پولیسی ہیں ان کے اکان وہ مہرہ اوپر راج کر رہے ہیں یہی وہ ان کے بھیکیا ہوا ہے ان کی باتتاں پھشا ہوایا ہے کدے نیرو موڈی لے گا بھاجگا رپی ہے کدے اور کوئی سا لے گا بھاجگا رپی ہے مہارتی نیو بتایا دیں وہاں کالا دن لیا ہوئے کونسا دن لیا ہے کونسا پیڑا دن لیا کچھ لیایا نہیں کچھ کریا نہیں لوگاں کھاتے کھلوا لیا صرف نیو دیکھن کتر کس دورے کے ہے سارے گیاد آرکار لوای لیے سب کیا ہے سارے گیاد آرکار لوای لیے سارے گیاد آرہا ہے یہی بات ہم اپنے کہنا چاہتا ہوا ہے موڈی تا ایک گدارش ہے شانتی پرون ماری مانگ مان لی جاو ہے اور ہم اپنی گراسو شانتی چلے جائیں یا تو پندرہ تاریخ ماری مانگ مان لے گا سب بیس تاریخ ماری کرتب دیکھ لے گا پھر دیکھو یہ تھے ہریانے کے کسان جو اپنی مانگوں کے بارے میں اور جو چل رہے ہیں حالات ان کے بارے میں بتا رہے تھے ہماری ٹیم جو یہاں پہنچی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو اور بھی آ کے چل کے دکھائیں گے ابھی فیلال ورلڈ سیگ اپ ڈیٹس کے ٹیم کو یہی اجازت جیجے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی